مریم نواز کو کچھ نہ ملا تو ایک اور نئی منطق لے آئی بہاورنگر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بولی کہ عمران خان کو باہر کی طاقت ملک پر حملہ کرنے کے لئے لے کر آئی ہیں آئی ایم ایف کو خط لے کر ملک سے خطاری کی گئی سلاب سے ملک میں قیام آگئی کوئی منصوبہ تو کیا کبھی کوئی اید نہیں لگائی یہ کیا بتاتا چشتیاں کو کہ کیا کر کے گیا ہے حکومت میں تھا تو آئی ایم ایف کے شرائط مان کر معیشت کو تباہ کیا اور جس وقت اس کو پتا چلا کہ اس کی حکومت جا رہی ہے تو آئی ایم ایف سے کیے ہوئے معاہدے کو پھاڑ کر چلا گیا جس کی قیمت آج بھی پاکستان ادا کر رہا ہے آج مجھے پتا چلا راستے میں کہ توہین عدالت پر اس پر فرد جرم قائم ہوئی ہے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ وہ صحافی وہ دانشور جو دن رات ہمیں یہ سناتے ہیں کہ سیاستدانوں کے خلاف فیصلے عدالت میں نہیں ہونے چاہیے وہ بات عمران خان پر لاغو نہیں ہوتی وہ نواز شریف پر لاغو ہوتی تھی جو عوام کا نمائندہ بھی تھا اور ایک اکامہ رکھنے پر اس کو اٹھا کر دفتر سے بار پھینگ دیا سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے